وزیراعظم نے کبینہ کمیٹی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی تشکیل نو کر دی نائب وزیراعظم اسحاق دار وزیر تجارت اور وزیر اطلاعات کو رکن بنا دیا گیا کبینہ ڈویجن نے تین نئے ارکان کو کمیٹی میں شامل کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا کبینہ کمیٹی ایس ای ایف سی ارکان کے تداد بارہ سے بڑھ کر پندرہ ہو گئی حکومتی اقدامات پر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی ہاں میں ہاں ملا دی مقصود نشستوں کے کیس میں نظر ثانی اپیل کی حمایت ایوان صدر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے راہنماؤں کی بیٹھت پی ٹی آئی پر پابندی کا مامدہ پارٹی سطح پر زیر غور لانے کا وعدہ بھی کر دیا پیپلز پارٹی راہنماؤں نے کہا پارٹی میں مشابرت کے بعد پابندی کا فیصلہ پارلیمان اور کابینہ میں زیر غور لائے جائے نون لیگ کی قانونی ٹیم نے پی ٹی آئی سے متعلق فیصلوں پر اعتماد میں لیا وزیر قانون آزم وزیر تارر اور اٹرنی جنرل منصور آوان نے قانونی نکاح سے آگاہ کیا پیپلز پارٹی حکومتی فیصلوں کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی سے توصیق کرائی گی پیپلز پارٹی وفت سے ملاقات سے پہلے وزیر قانون اور اٹرنی جنرل وزیر آدم شہباز شریف سے بھی ملے تحریک انصاف کی ایک بار پھر ایڈ ہاؤگ جج لگانے کی بھرپور مخارفت اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایڈ ہاؤگ ججز کی تقریری پر تحفظات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں ایڈ ہاؤگ ججز کی تقریری سے تاثر جاتا ہے یہ سب ایک زماعت کے لیے کیا جا رہا ہے ایڈ ہاؤگ ججز لگانے کی تجویز آٹھ پانچ کے عدالتی فیصلے کے بعد سامنے آئی سپریم کورٹ میں مستقل ججز کی اسامے پر تقریری بھی نہیں کی گئی اس سے ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے تقسیم کرنے کا تاثر ملتا ہے شبری فراس نے کہا زیر التوا مقدمات کو وجہ بنا کر ایڈ ہاؤگ ججز کی تقریری نہیں ہو سکتی حاوید خان کہتے ہیں تاریخ میں ایڈ ہاؤگ ججز کو استعمال کر کے غلط فیصلے کرائے گئے حکومت کی غلط حدوں سے ملک آئینی بریک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے یہ دی سٹیبلائیزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا مجرم کو لانے کے لیے آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے عدالتی فیصلے پر حیرت ہے ججز ملک چلنے دے وہ کچھ عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں فیصلے زمین نہیں آئین کے مطابق ہونے چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا حکومت پانچ سال پورے کرے گی کسی نے رکھنا ڈالا تو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا یہ کون ہیں جن کو ترقی اچھی نہیں لگ رہی آئی ایم ایف کو واپس لانے والا وہی ہے جو اڈیالا جیل میں اپنے کیے کی سزا بھکت رہا ہے دیکھا نہیں ملک کو آگ لگائی گئی شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا عدالت کو یہ سب نظر نہیں آ رہا حکومت ملک کو مستحکم کر رہی ہے تو اسے چلنے دو عوام اپنے کان اور آنکھیں کھولی رکھیں اب مزید برداشت نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہیے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹربینلز کو تبدیل کرنے سے انقار کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی چیچفزر آلیہ نیلم سے ملاقات چیف جسس لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹربینلز کی تشکیل کے معاملے پر ڈٹ گئیں چیف الیکشن کمیشنر کو جواب دیتے ہوئے چیف جسس نے کہا آٹھ ججز میں سے کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی ہدایت کی تھی پی ٹی آئی نے 38 آساد ارکان قومی اسمبلی کی فیرس الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ارکان اسمبلی کی فیرس کے ساتھ اضافی دستاویز بھی منسلک فیرک انضاف نے تین آزاد ارکان کے بیان حلفی تحال جمع نہیں کرائے سید زیادہ بہموب سلطان مبین عارف اور ریاض فتیانہ بیرون ملک ہیں پی ٹی آئی نے صوبائی قیادت سے مخصوص نشستوں کے لیے نام مانگ لیے پنزاب خرپختوں خواب میں سندھ اور ناموں میں حتنی تشکیل دی جائے گی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے سامات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر کیس کی سامات 23 جولائی کو ہوگی الیکشن کمیشن نے چیم این پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور ترجمان روف حسن کو نوٹس جاری کر دیے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کے رہائی سے متعلق قرارداد منظور قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں پر قائن تمام مقدمات کو ختم کیا جائے بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر رہا کیا جائے قرارداد میں چیف الیکشن کمیشنر اور چار ارکان کے سیفے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا کی پی اسمبلی میں آپریشن عظم استحقام سے متعلق قرارداد بھی منظور قرارداد میں کہا گیا وفاق کسی بھی فیصلے سے پہلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے وفاق جس طرح آپریشن کی راہ مبار کر رہا ہے اسے مسترد کرتے ہیں آپریشن کی صورت میں نقصان ہوا تو زندمیداری وفاق پر ہوگی توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کی تحقیقات کے لیے ناب کی ٹیم کی پھر اڈیالا جیل آمد ناب ٹیم نے بانی پی ٹی آئے بوشرا بی بی سے تفتیش کا پانچوہ راؤنڈ مکمل کر لیا ناب ٹی ریریکٹر محسن حارم کی سربراہی میں ناب ٹیم نے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی سے تفتیش کی توفہ میں ملنے والے جیولی سیٹ سے متعلق بزید سوارات کیے گئے ناب ٹیم نے ملزمان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے ملزمان کو باعث اولائے کو تفتیش کی پیشرف ریپورٹ کے ساتھ احساب عدارت میں پیش کیا سائے گا بانی پی ٹی آئی سے مشاورت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں دخواستوں کی سامات اسد کیسر کے وکیل نے کہا سپریم کورٹ نے سیاسی راہنماؤں کو ملاقات کی اجازت دی ہے جسٹس محسن اکتر کیانی نے ریمارکس دیئے آپ کو پھر سپریم کورٹ میں متفرق دخواست دائے کرنی چاہیے تھی آپ کے چیئرمن جیل میں نہیں ہیں تو پھر اے قیدی سے کیوں ملنا ہے یہ دخواست تو بیڈیسٹر گوھر نے فائل کرنی تھی نا قیدی قیدی ہوتا ہے ایسے تو پھر پورے پاکستان کو اجازت دے دیتے ہیں سب جائیں اور ملنے دوسری طرف انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے احکامات پر عمل درامت پی ٹی آئی راہنما شاہ محمود قریشی کو کورٹ لگپت جیل منتقل کر دیا گیا شاہ محمود قریشی کے خلاف نو مئی مقدمات کا ٹرائل کورٹ لگپت جیل میں ہوگا مہنگے آئی پی پیس معاہدوں کا کفارہ عوام ادا کرنے پر مجبور مہنگے آئی پی پیس بند ہوں گے یا عوام کے سروں پر مسلط رہیں گے معاملے پر حکومت اور بیرو کے سیام نے سامنے وزارت طوانہ حکام کا کہنا ہے کہ مدد سے پہلے آئی پی پیس کو بند کیا تو قانونی پیچیتگیاں ہوں گی وزراء نے کہا مہنگے آئی پی پیس بند کرنے سے سالانہ 1440 ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ بجائی جا سکتی ہے مہنگے آئی پی پیس بند کر کے پانچ روپے فیش یونٹ تک کمی لائی جا سکتی ہے سابق وفاقی وزیر گوہر اجاز کا کہنا ہے 48 فیصد آئی پی پیس چالیس بڑے خاندانوں کی ملقیت ہیں بجلی کی اصل قیمت تیس روپے یونٹ ہے لیکن ساٹھ روپے فیش یونٹ نجائز وصول کیا جا رہے ہیں بلوچستان پنجاب اور سن میں مونسون بارشیں پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش پتو کی کوٹ رادا کشن اور دیگر علاقوں میں بارش سے جلد تھلیک ہو گیا میاں والی قیلہ کے کمر میشانی میں برساتی نالا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا پانی کچھا کمر میشانی کی آبادی میں داخل وسی رقبے پر کھڑی فصلیں زریاب آ گئیں بلوچستان میں ڈیرہ بکٹی اور گردز و نوا میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا لس بیلا، سبی، بولان، یوب میں بھی بادل کھل کر برسے کراچی میں بھی شدید گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا